اسلام علیکم ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ وقت کی قدر کرنی چاہیے گیا وقت دوبارہ نہیں آتا لیکن ہم ہیں کہ آج تک ہمارے کانوں پہ جون تک نہیں رہیں گی ہمیں اپنے لئے تو ہر چیز وقت پہ چاہیے چاہے ہم خود وقت کی قدر کریں یا نہ کریں کوئی بھی اگر وقت پہ نہیں آتا تو ہم چھتیس قسم کی باتیں سناتے ہیں اسے اور خود اگر ہم جب لیٹ ہوتے ہیں کہیں تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اس کو برا نہ مانا جائے اس کو محسوس نہ کیا جائے ہم تو یہاں تک وقت کی قدر نہیں کرتے کہ جب بیٹی والوں کے گھر برات لے کر جانی ہوتی ہے ہم تب بھی لیٹ ہو جاتے ہیں تو وقت کی قدر کیجئے خدا رہا تاکہ دنیا والے ہمیں لیٹ لطیف کہنا چھوڑ دیں کیوں نہیں کرتے ہم وقت کی قدر پتہ نہیں سر یہ جبکہ ہمارے بزرگ گئے گئے کہ گیا وقت دوبارہ نہیں آئے گا ہاتھ آئے ہائے ہائے پامے لاکھ خورا کھاؤں کھاؤں پامے لاکھ خورا کھاؤں کھاؤں گیا وقت واپس تو کیوں نہیں کرتے سامیہ جی ہم وقت کی قدر میرے ابو سرکاری افسر تھے اور ابو میرے نے فوجی ڈیوٹی کی ہے تو ہمیں تو یقین کریں شادیوں کی کرسیاں لگ رہی ہوتی تھی ہمیں لے جا کے بٹھا دیا جاتا تھا وہاں پہ جو ہے تو ابو کی وجہ سے ایک ایسی ٹریننگ ہے سر کہ میں کلائنٹس کو بھی میں لوگوں کو جب چیک کرتی ہوں تو یقین کریں میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ وقت کی پابند ہے اور ایک اچھے انسان کی پہچان اگر آپ نے کرنی ہے نا سر اگر وہ وقت کی قدر کو جانتا ہے وقت کی اہمیت کو سمجھتا ہے سمجھ لیں وہ اچھا انسان ہے میرے لیے تو کرائیٹیریہ ہے یہ انسان کی اچھائی کا تو کریں آپ نے یہ نہیں کہا کہ شادی کی کرسیاں ہمیں لگاتے تھے جا کے پیسی امومن ہمارے ہاں جو شادی بیعہ ہوتے ہیں اس پہ خواتین بہت لیٹ ہوتی ہیں انہی کی پیسے ہوتی ہیں جتی رہ گئی ہے لیپ ٹک رہ گئی ہے ہاں ہاں ابھی تو میچنگ کڑے بھی پہننے ہیں ابھی تو وہاں کوئی بھی نہیں آیا ہوگا ٹھہر جائے کیا ہو گیا شاید یہ ہماری طبیعت میں ایسا بیٹھ چکا ہے کہ لیٹ جانا ہے بلکل ایسا ہی کیوں اے کدھو چینج لیا ہوگی بھائی نہیں بھی لوگ کی فوت کی تے لیٹ آنے نے ہاں پوچھا رہے جنہوں دفنایا تھا وہ پوچھ رہے ہیں ہونہ آ رہے ہیں یار آفیس میں ٹائم پہ کیسے پہنچ جاتے ہیں سر مجھے لگتا ہے برکل صاحب کہ ہم یہ ازیوم کر بیٹھے ہیں کہ آگے بھی لیٹ ہونا ہے اس لیے اگر ہم لیٹ ہو جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہاں شاید یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ چکی ہے بات یہ بھی بہ بہ تو ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے وقت کا احترام کرنے کی ضرورت ہے اس کی پابندی کا احترام کرنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکر جائے وقت کو پکڑ لیجئے خدا کا واسطہ سچی بات آپ دیکھئے پھر چیزیں زندگی میں آپ کی کتنی ارگنائز اور بہتر ہو جائیں گی یہ میرا ماننا چلیے بلاتے ہیں آج کے مہمانوں کو آج کے ہمارے پہلے مہمان استادوں کے استاد جناب استاد شفقت سلامت علی خان صاحب اور ان کے ساتھ تشریف لاتی ہے ٹیلی ویشن کی ٹو این وان یعنی کہ موڈل بھی ہیں اور ایکٹرس بھی ہیں ہینہ چودری صاحبہ جی سر سب سے پہلے تو السلام علیکم اور میرے لیے بڑے عزاز کی بات ہے کہ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور ہمیشہ سے بڑا شوق رہا آپ کو لائیو دیکھنے کا کیونکہ میں نے آپ کا بہت نام سنا سر بڑے عزاز کی بات ہے ہم گفتوکو کا سلسلہ شروع کچھ اس طرح کرتے ہیں یہ تھوڑا سا مجھے یہ گھرانوں کے اوپر تھوڑا سا بتائیں گے اس شام چوراسی گھرانا اور یہ سب کچھ کیا ہے کہاں سے یہ سلسلہ تھوڑا سا چلا if you can briefly tell us گھرانا is like school جیسے ہوتے سب میوسیقی کا کام کرتے ہیں لیکن ہر گھرانے کا ایک ڈیفرنٹ انداز ہے کسی کے گھرانے میں لیک آرہی ہے کہیں تیاری ہے کہیں بندش پہ زیادہ کام ہے یہ راگ کی بڑت ہے شام چوراسی گھرانے میں ہمارے گھرانے میں بیسکلی دھرپت کا گھرانا ہے دھرپت ہے بیسکلی راگ بٹ اس میں راگ کی جو ساکھ ہوتی ہے اس کو ریدم کے ساتھ جو تال ہے بیٹ ٹو بیٹ ماترے کے ساتھ لفظ کو گندا ہوتا ہے تو یہ علاپ کی گائیکی ہے علاپ ہوتا ہے جس اکار کے ساتھ کسی چیز کو بڑھتنا جس میں تان فریز کم ہوتی ہیں جس کو بعد میں حضرت امیر خسرو نے اجاد کیا اور بہت سے ایسے لوگوں نے دھرپت کی گائیکی کا گھرانہ تھا ہمارا لیکن then my گرنٹ فادر میہ ویلیت علی خان غالباً تیرہ جنریشنز میں اس وقت گیارویں جنریشن میں اور ہماری بارویں جنریشن بھی ریڈی ہے ارے اللہ اکبر like میرے نیفیو شجاعت علی خان میرے بیٹے فیدان علی خان نادر علی خان ارے ماشاءاللہ یہ بارویں جنریشن میں آگئے ہیں اور چھوٹے بچے بھی ہیں سفت علی خان ہیں میرے بیٹے زامن علی پانچ سو سال ہو گئے ہیں تو ماشاءاللہ یہ اکبری آزم کے دور سے یہ گھرانا چلا ایمپرور اکبر اس کی سٹری یہ ہے کہ دو بردر تھے میاں چاند خان سورج خان they were court musicians of ایمپرور اکبر at that time شامچرس is a small town in district شاہرپور وہیں استاذ سلامت علی خان انڈین پنجاب میرے والد صاحب استاذ سلامت علی خان میرے تایا جانستان نزاکت علی خان وہیں پیدا ہوئے پھر پارڈیشن میں they migrated to پاکستان پھر پاکستان کیلئے کام کیا اب پاکستان ہی ہماری جہاں ہے لوزہ ستنا سے کریر کا آغاز کیا جی تو کیسا لگ رہا ہے ٹو این ون موڈل بھی ہے ماشاءاللہ موڈلنگ کا ایکٹنگ سے کیا تعلق ہے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے موڈلنگ ایک انٹائلی ڈیفرنٹ فیلڈ ہے اور ایکٹنگ بلکل ڈیفرنٹ ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ جو موڈلز ہیں وہ ایکٹر بن سکتی ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے جب تک آپ کے اندر وہ ایک چیز نہ ہو جس سے آپ کو ایکٹنگ آتی ہے تب تک آپ ایکٹر بنی نہیں سکتے ہیں جب تک آپ وہ چیز فیل نہیں کرتے ہیں تو آپ کو کب پتا چلا گیا آپ کے اندر وہ چیز ہے میں یونیورسٹی میں تھی جب میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیوٹیز میں کافی زیادہ ان تھی اور وہاں پہ میں نے سٹیج کرنا سٹارٹ کیا اچھا یونیورسٹی میں جی تو وہاں سے مجھے پتا چلا مطلب میں ایکٹنگ کر سکتی ہوں بہت اچھی کر سکتی ہوں پھر اس کے بعد میرے فادر نے بولا کہ جب تک ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوگی تب تک اور کوئی چیز نہیں آپ کر سکتے ہو تو آپ کو ڈگری لینے ہی اور اس کے بعد ساری چیز کرنی ہی لیکن حینا جی جیسے یہ چیزیں تب بنتی ہیں جب ایک ریاست پیچھے ہوتی ہے یہ جو ریاست ہے کسی کو منٹور مانا کسی سے کچھ سیکھا بلکل میرے منٹور رہے میں ہیں میں نے اپنا پہلا پروجیکٹ جو کیا تھا وہ علی طاہر کے ساتھ کیا تھا ان کی ڈائریکشن تھی اچھا اس میں ان کے اپنے فادر تھے نئی طاہر صاحب نئیم طاہر صاحب نئیم انکل نے بہت ساری چیزیں گائیڈ کیا میں نے ان لوگوں سے بہت کچھ سیکھا شب نم آنٹی اس پروجیکٹ میں میرے ساتھ تھی ماشاءاللہ تو وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے لیونگ لیجنڈ ہے شب نم جی بلکل بلکل ان سے بہت کچھ سیکھنے کو مجھے ملا تھا میرے کیاریکٹر کا نام بلی تھا تو وہ ہر وقت مجھے سکھا دی تھی بلی تم یہ چیز ایسے کرو گی تو یہ زیادہ اچھی لگے گی اور میں جب وہ پرفارم کرتی تھی میں ان کو صرف دیکھتی تھی کہ وہ کس طرح سے کر رہی ہیں اور اتنا ٹائم گزرنے کے بعد اتنی ایج کے بعد بھی وہ اس طرح سے پرفارم کرتی تھی کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ پرفارمنس دے رہی ہیں ایسے لگتا تھے سب ریالٹی ہے پس اس میں کبھی صاحب بھی تھے ماشاءاللہ یہاں وقت رو ہے ایک چھوٹی سی بریک آر بریک کے بعد جلدی سے ہم واپس آتے ہیں استاذ جی ہمارے پاس موجود ہے کہیں ماں چاہیے گا ویلکم باک ٹو جی سرکار ایسے لگتا ہوں اگر ایدے بچے نے شوق ہے یا میرے بچے نے شوق ہے ایکو جی کوئی اکیڈمی نہیں ہی گی جتھے جامان جتھے تاڑے جے استاد چلو جی مینے چپا میں دو یا تین لیکچر بھی دیں کہ کم از کم وہ کچھ سکھ کے آمن ہوتا ہوں یہ اینا چیز ہے والا کیوں نہیں تیان گیا ایسے لگتا ہوں ایسے لگتا ہوں آپ حیران ہوگے کہ بڑھ کے یونیویسٹیف کالیفورنیا میں میں میوزیک کالیجس تھا جی بالکل اینا چیچ کرتا رہا ہوں وہاں ستار بھی بج رہی ہے تبلہ بھی بج رہا ہے کلاسیکل گائی کی بھی ہاں جی گورا سرا ڈاکٹ کر گیا لے گئے تو سڑا سرا ساڈی ساری ثقافت بسکلی بوٹ چلے گئی وہاں ہاں جی پاکستان جیسا ملک دنیا میں نے لیکن سسٹم میں تھوڑی گڑھ بڑھ تھی کہ آرٹ اور کلچر کے لوگ ایگری کلچر میں ہیں اور ایگری کلچر کے لوگ ہیں آرٹ اور کلچر میں ہیں اور سیکنڈ سب سے بڑی بات جو آرٹس بھی ڈرتے رہتے ہیں میوزیک کو یہاں ایک بڑی نکھت سی چیز سمجھا جاتا ہے حکارت کی نظر سے کیونکہ اس کی ایکشن ہی ایسے کی نو we are a face of nation we are a real ambassador ایگری کلچر کا آدمی یا میوزیک کے کلچر کا ڈریکٹر وہ سارا دن شکار کی باتیں کرتا رہتا ہے یا نہر کی باتیں کرتا ہے یا اس کے پاس کموزیشن جاتا ہے ڈرام آرٹس یا سنگر اس کو پتہ ہی نہیں میں نے کیا بات کرنی اور سیکنڈ علمیا جو یہاں کے کتابیں پڑھنے والے پندت ہیں آواز ان کی ہوتی نہیں وہ کتاب پڑھ کے ان کی دو انڈسٹرییاں بھی ہوتی ہیں ملنے بھی ہیں کلاسیکل میوزیک کا شوق ہے وہ جا کے کسی بڑی یونیورسٹی میں بھرتی ہو جاتا ہے حق گھرانوں کا ختم ہو جاتا ہے یہ بالکل تاثر غلط ہے کہ گھرانے والے میوزیک نہیں بتاتے اصل میں کچھ لوگ سیکھنے والے ایسی ہو تو کہتے ہیں کہ چھ مینے میں ہم ٹیلی ویزن میں آ جائیں گے ایسا نہیں ہوتا اسی کام کو بھی سیکھنے کے لیے آپ کو وقت دینا پڑتا ہے there's no shortcut in life there's no shortcut آپ دیکھئے جیسے میں ایک بہت خوبصورت بات نکل آئی ہے اکثر لوگ غزل گانے لگتے ہیں یا ٹھومری وہ کہتے ہیں میں فلاں راگ میں یہ درواری راگ میں یہ غزل گا رہا ہوں نہیں آج میں ایک بات بتانا چاہوں راگ جو ہوتا ہے وہ اس کی بندش ہوتی ہے اس کی اروم رو کے ساتھ اس کی وادی سمادی سور ہوتے ہیں وادی اس سور کو کہتے ہیں جو راگ میں زیادہ لگتا ہے سم وادی اس کو کہتے ہیں جو سپورٹنگ ہوتا ہے راگ تب تک نہیں بنتا جب تک اس کے وادی سمادی کو یا پکڑتان کو نہ قائم کرو اچھا ایدر بھائی جتنی کامپوزیشن ہوتی وہ ان کے اثر میں ہوتی ہے جنہی بھی نولیج جتنی آپ ہمیں ایکسپلین کر رہے ہیں یہ کیا لکھی ہوئی ہے جو پڑھی ہے یا بزرگوں کی بسکلی کتابوں میں بھی ہیں لیکن پہلے سینہ میں سینہ آئی ہے بسکلی میوزک اس نیچر یعنی سے بادل کا ساؤنڈ کوئی پتوں پہ چلا تو اس نے اس ساؤنڈ کو لیا کسی نے سمندر کے ویوز کی ساؤنڈ سنا اس سے لیا سبحان اللہ ٹریز ہوتے ہیں بیمبوز ہوا جب تک رہتی تو ایک سور پیدا ہوتی سور پیدا ہوتی اور سر یہ جو ٹرین کی ساؤنڈ ہوتی اس کو کیا کہتا ہے نہیں وہ تو بھہنگم بسوری ہوتی ہے یہ ساؤنڈ کو لیکن انہیں بنایا ہے راگ کا سسٹم پھر دورپت کا جو انداز تھا یہ ہندووں میں وہ یہ تریف کا گانا ہے جیسے تو بادشاہ خوش ہوتے دیں خیال کیا ہے خیال وہی راگ ہوتا ہے لیکن اس میں لیبرٹی کیا ہے کہ آپ تان لے سکتے ہو تہائی مار سکتے ہو جیسے کہ کوئی بھی تان گب تان کہا گے یہ اوپر جا رہا ہے اب دراغ درباری کہتے اگر اس میں سپاڈ یا سری کی تان لیں اس ہی دی آئے گی یہ وکر چاہ لیں وکر کہتے زگ زگ اب یہاں فرق پڑتا ہے لیکن چونکہ بزرگ کہتے تھے کہ آپ نے تان دکھانی ہے تیاری دکھانی ہے تو اس کے لئے آپ کو یہ اجازت ہے لیکن آپ راگ کا دور رائج ہو گیا اس کے بعد پھر ٹھومری آگئی دادرہ آگیا اس کے اوپر پھر غزل آئی پھر پاپ پھر ریپ پھر ریپ کے بعد آپ گالیاں آگئیں یہاں اکیڈمی کا انکار جیسے آرٹ کونسلز بنیم فیوریٹیزم کو ختم کرنا پڑے گا فیوریٹیزم جب تک ختم نہیں ہوگا آپ کس طرح لائیں گا جس حسین بکشگلو صاحب کا حق ہے یا استاد فتح علی خان صاحب کا حق ہے یا استاد حسین بکشگلو صاحب کا حق ہے یا کسی گھرانے وہاں ان کو نہیں پٹھائیں گے کوئی اور ہی جا کے جس نے چار کتابیں پڑی ہیں میرا ایکی سجاؤ ہے عمران خان صاحب کی گورمنٹ سے بھی اور ان لوگوں سے بھی کہ اتنے مشیر رکھے ہوئے ایک مسیح کی کا مشیر بھی رکھ لیں آٹن کلچر کی بات بھی سمجھا دے آپ ڈراما آٹن کی ہو تو وہاں بیٹھیں یہ لوگ بیٹھیں یہ سکا سکتے ہوتا کون ہے یا آپ ٹی ویز میں پروگرم دیکھیں ڈینس کا پروگرم ہونا تو ایسا بندہ بیٹھا جنہیں کبھی زندگی میں ڈانس ہی نہیں کیا کیا باگیا رہا ہے جنہیں آج تک سا لگا کے نہیں دیکھا اس وجہ سے سر یہ بات ہو رہی ہے پاکستان جیسا ملک دنیا میں ایسا ٹیلنٹ کہیں نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے وہاں ملک جہاں آواز آری میں بھی بندہ خوش ہے بمباری میں بھی خوش ہے برزباری میں بھی خوش ہے اور بیروزگاری میں بھی اور بیروزگاری میں زیادہ آواز ہے اچھا میٹھا مجھے لگا رہا ہے استاد کے بعد کلاس لینے آئی ہے نہیں نہیں جیسے ابھی جو ہندر سے ٹرو آرٹسٹ ہے اس کی تو خوراک ہے یہ اچھی بات کے ساتھ میں تو کبھی ایکٹنگ کو اور گانے بجانے کو بھی الہیرہ کر ہی نہیں سکتا میں نے کافی فلموں کا میوزک دیا میں نے مجھے غلی ورمار کمر صاحب کے ساتھ بھی موقع ملا آسف علی پوتر صاحب کے ساتھ لنڈا بزار بڑا ہٹ پلے تھا اس کا میں نے میوزک کیا پھر موم کا چیرہ اس کا میوزک بڑا ہٹ گیا اور اس کے علاوہ مور محل بھی بڑا اچھا پلے بنا تھا سلمت خوش صاحب کو کافی موقع پاکستان میں وہ بن رہے ہیں اصل میں انڈسٹری چھوٹی ہے لیکن لوگوں کو اب آگے آنا چاہے اور ہم بھی بڑے خوشکسمت ہوں گے آپ جیسے ہی استریاں بھی یہاں ہمیں بھی تو چاہیے نا زندہ رہنے کے لیے اللہ حکبر آپ جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں اللہ حکبر با خدا جیسے سر کہہ رہے ہیں کہ اب گریجولی کام بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ام سور جیسے او ٹی ٹی آیا ہے اور او ٹی ٹی نے مسئیبت ڈالی ہے اور ویب کے لیے کام ہو رہا ہے تو کوئی ویب کے حوالے سے کوئی کام کر رہی ہیں آپ بلکل میں نے ایک ویب سیریز کی ہے لفافا ڈائین کے نام سے اور پاکستان کا فرسٹ او ٹی ٹی پلاتفارم آیا ہے اردو فلکس اس کے لیے کی ہے اچھا اردو فلکس کے لیے آپ نے کیا اچھا ویری گود اور کافی اچھا کیسا رہا ایکسپیئنس بکوز تیلیویزن کے ڈرامے میں اور ویب کی رائٹنگ میں اور تیلیویجن کی رائٹنگ میں اور سمی لیلی میں اکثر کہتا ہوں کہ ویب کی ڈیریکشن میں اور تیلیویجن کی.. ایوین کہ ویب کی ایکٹنگ اور تیلیویجن کی ایکٹنگ میں بھی فرق ہے فرق ہے بلکل ہے مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہمارے پاس مارجن زیادہ ہو جاتا ہے اپنا کام دکھانے کا شاید اس طرح سے باؤنڈریز نہیں ہیں ہمارے پاس جیسے ٹیلیویجن پہ ہوتے ہیں کہ آپ یہ چیز نہیں دکھا سکتے یا آپ اس طرح سے نہیں بول سکتے یہ کپڑے نہیں پہن سکتے یہ نہیں ہے کہ ولگاریٹی دکھاتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے کانٹنٹس ہوتے ہیں جو ٹی وی پہ نہیں ہر کانٹنٹ دکھایا جا سکتا میں جاتی طور پر سمیجھتا ہوں کہ جو چیزیں تھوڑی سی بولد بھی ہوتی ہیں اس کی بھی پریزنٹیشن کا ایک طریقہ ہے اگزاری اگزاری اپنے ریسورسز میں رہ کے بہت خوبصورت کام کرتے آئے ہیں کیا ہے اور کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں بلکل بٹ وی نیڈ دس بلکل یہاں وقت رہا ہے ایک چھوٹی سی بریک آؤ بریک کے بعد جلدی سے ہم واپس آتے ہیں استاذ جی ہمارے پاس موجود ہے کہیں ماں چاہیے گا کس طرح آئے گا کرار مجھے اس نے دیکھا ہے اس نے دیکھا ہے بار بار مجھے کس طرح آئے گا کرار مجھے اس نے دیکھا ہے بار بار مجھے کس طرح آئے گا کس طرح آئے گا کھو گیا ہوں گموں کے سہرہ میں جانے کیا کہہ گئی بہار مجھے جانے کیا کہہ گئی بہار مجھے کس طرح آئے گا اشک آنکھوں اشک آنکھوں سے یوں امد آئے تُو کہاں ہے زرہ پکار مجھے تُو کہاں ہے زرہ پکار مجھے کس طرح آئے گا کراہ مجھے کس طرح آئے گا کس طرح آئے گا کراہ مجھے سہری کیا بتا ہوں ستارہ سہری ہے ابھی کسی کا انتظار مجھے اس نے دیکھا ہے بار بار مجھے کس طرح آئے گا قرار مجھے بار 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 ایسے نہیں کہتے کہ موسیقی رو کی غیر صاحب کہیں اور ہی چلے گا موسیقی is so refreshing سنتی ہیں کس کو آپ شوق سے سنتی ہیں امی کی علاوہ نہیں کہتا ہے موڈ کیا ہے تو اس کی اقارڈنگلی سن لیتی ہوں اس قسم کی موسیقی سے ہے زیادہ تر اگر قوالی سننے ہوتی ہے وہ نشتر پتہک صاحب کی اکیلے میں سنتی ہوں اکیلے کہاں جاتی ہیں کس طائم جاتے ہیں یہ ضرور بتائیے گا نہیں آپ لوگوں کو نہیں بناتے ہیں اور کان کہاں سے جاتے ہیں کون کون سی گلی آپ لوگوں کو تو بالکل نہیں بتائیے گا اچھ ی بات مانتی ہیں کہ لڑکیوں کو آج تک اتنا دھوکہ کسی سے نہیں ملا جتنا گورہ بنانے والی کریم سے ملا ہے do you agree بالکل یہ ساچ ہے پیٹ ہے یہ تو بات ہے وہ دھوکہ ملتا ہے نا وہ ریزلٹ تھوڑی دیتی ہیں کیونکہ سر میں نے کچھ لڑکیوں کو دیکھا اتنا سارا میک اپ کر کے کہتی ہیں میں ایسا لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں جو میری شکل سے نہیں بلکہ میری روح سے پیار کر رہے اور جب لڑکی کا میک اپ اترتا ہے تو لڑکی کے روح نکل جاتی ہے سر اور بہت وقت روح مر بھی جاتی ہے یہ جو بات کر رہے ہیں یہ فیکٹر یہ ایلیمنٹ کتنا اکاؤنٹ کرتا ہے جی کام کے کام میں کورا رنگوں کیٹا کیریکٹر in a ڈراما میرے خیال سے کہ اگر آپ کے بات شکل ہے اور ٹیلنٹ نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے ٹیلنٹ ہونا زیادہ ضروری ہے شکل تو بہتر بنای جا سکتی ہے میک اپ سے بھی کیمرا سے بلکار کومیڈی نل کوئی شگاف نہیں ہے گا کیونکہ میں جو دیکھا ہے اور ابزرف کیتا ہے میں بیٹھا ہاں تھوڑے بہت دادان دے نال بھی انہاں دی جیڑی سنس اف ہیومر ہے وہ بڑا شاپ ہوندہ ہے بڑا انٹیلیجنٹ ہوندہ ہے آرٹسٹ ہوتے ہیں نا ان میں سنس اف ہیومر بہت اچھی سمجھنے کی بات کرنے کی کچھ آرٹسٹ صرف انجوائے کرتے ہیں بٹ آئی لاب کومیڈی میں انجوائے کرتا ہوں فلم دیکھتا ہوں کہ جتنے لوگیں میں ان کا فین ہو یہ لا جواب لوگ ہیں دنیا کے سب سے مشکل کام کومیڈی ہے سیریس کریکٹر کر سکتا ہے نا مان لیں خدا کی قسم مان لیں ان کے والس صاحب کی ہم بہت بڑے میرے والس صاحب بڑے فین تھے البیلا صاحب وہ کہتے تھے البیلا صاحب ایسی بریک بات کرتے ہیں سمجھنے کے لیے بھی انسان کو سیکھنا پڑے اللہ نے ان پہ بھی وہ کرم کیا اس سے پہلے کے ساتھ ہم آگے موو کریں ایک ٹیکنک سم اور آسم میں کیا فرق ہے جی؟ یہ بڑا خطرناک سوال کیا آپ تو خطرناک میوزیشن ہیں آسم اور سم جو ہوتا ہے بالکل ماترے پہ آئے جیسے یہ سم پہ آگیا آسم آسم آسام جو ہوتا وہ ایک چھوڑ کے اس کو آگرنا اور ایک سم تو سم آگی بہت اچھا سوال ای، لوگوں کو پتہ چلنا آسم اور سم پی آنا اور کئی لوگ آج کل جاسم بھی کہتے ہی وہ ہوتا نہیں سم پی آ أنا és جاسم ہمیں کہتے کم پی آا ابھی fence of humor کی اینا جی بات ہو رہی تھی کمیڈی چیز کر رہی ہے Hayeller کمیڈی کی تھی مجھے مجھے پسند ہے کومیڈی چیزے کرنا کومیڈین پسند ہے؟ نہیں کومیڈین نہیں پسند کرا لو عزت کرا لو سر ہمارے ایک ڈاکیا صاحب ہیں وہ کسی نا کسی کا پیغام لے کر آتے ہیں اور آکے ہمارے پروگرام میں سنوناتے ہیں پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس پروگرام کی وسادت سے وہ جہاں پہنچ نہیں پہنچے اگر آپ کی اجازت تو تمہیں بلا ہوں آئیے جی شریف لائیے بہت ساری تعلیوں میں السلام علیکم سرکات سرکات آج درویش نے ایک پیغام دیا درویش نے دیا ہے انہوں نے مٹی کی ایک بات بتائی جی بسم اللہ کی جی تو کہتے ہیں جی کہ مٹی نالے شروع کہانی کون کی بن گئی ازل تو رانی تے مٹی دے رنگنے سارے پتلے بولن جاگتے سارے تے مٹی پالے مٹی نو کیا بات؟ اے سونا کر دی ترتی نو کی دسا اے دیا شانا نو اے دی گڑتی پلوانا نو اے بالاں دا کھڑونا اے انہیں بچپن حاس کھڑونا اے ہر تھانتے روپ اے دا وکھرائے اے دا سب تو اچھا نخرائے کیا بات؟ انہوں مانے اپنی چودر دا اے بستر مٹھی نیندر دا اے توڑے اتھڑی جوانی دی اے کھے جے راج بدنامی دی انہوں اول دتی ہوئی صافے مخلوقاں ویچے اشرفے انہوں سوچ وچارتے کال دائے انہوں پتا نہیں اگلے پالدائے بابا اے دی جگنا گوڑی یاری ہے اے دی رونا دشمنداری ہے اے دی لکھاں روپ ہنڈایا ہے نہیں اپنا اصل پلایا ہے بہت اچھا بہت اچھا لا کوندہ سیرا متھے تھے انہیں اگدہ سیر چکایا ہے باجی بابا بباس بباس یہ کردی میری میری اے دا آخر بس سکٹیری 去 اے نوسمجھن والے کھ لے جے اے دا مطلب اے دے تھلے جے بابا اس تھگ جنڈڑی چنا تھگ کے رہ اس مٹی تھلے لگ کے رہ لاجڑ کے رہ با 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 اچھی ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کے خدم میں آتے ہیں کہیں ماں چاہیے گا جی سرکار اور سرکار ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سامیہ جی ادھر آئیے تھوڑا سا بتائیے میرے استاد جی کے حوالے سے ہاں جی استاد جی کے ستارے بھی خاصے استاد ہیں محف کر دی جی لیکن ما شاہ اللہ لف سٹارز بہت سٹرانگ ان کو لوگ بھی جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم استاد جی سے پیار کرتے ہیں وہ جنوری ان سے پیار کرتے ہیں صرف ستارے کا مشورہ ہے کہ ایک تو پودے لگائے کریں وزیراعظم خان صاحب کا کام بھی آسان ہو جائے گا اور ان کی ریمیڈی بھی ہو جائے گی اور دوسرا پر لنگز کی ایکسسائزز ضرور کیا کریں اچھی جو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پیور لف سے مالا مال ہے ماشاء اللہ یہ بھی بڑے اگر کہتے تھے کچھ نصیبی کی بات ہے اصل میں وہاں کام ہی سرلیہ ہے اور سرلیہ والوں کو واقعی لوگ محبت کرتے ہیں آپ کی فالوئنگ ہونسٹی سپیکنگ یہاں ڈیفینیٹلی ہوگی لیکن یہاں زیادہ ہے یا باہر پوری دنیا میں کیونکہ گورا جو ہے وہ سرل ہے اور اس چیز میں زیادہ محب ہوتا ہے اس کمپیرڈ تو وہ سر اصل میں اتنی ریسرچ کرنے والی قوم ہے کہ آپ کو امریکہ میں ستار پلیئر تبلہ لجانے کی ضرورت نہیں رہ گی امریکنز بجا رہے ہیں اور میں جب سین فرانسیس کو میں کالیفورنیا میں رہتا تھا مرا میزک سکول بھی تھا اور ونیسا ریڈ گری ایک ایک ایکٹرس ہے وہ مجھ سے سیکھتی تھی اور نونہ روائیڈر یہ پریکٹس کرتے تھے چینٹنگ تو اس دور میں یہ وہاں سر کے پیچھے لوگ ایسے گھومتے ہیں امریکن خاص طور پر اسی چیز تو واپس آنے تھا لگتا نہیں کہ اسی کوڑاں چیز واپس آگئے نہیں ایسا میرے خلال پاکستان کو انڈر اسٹی میٹ کر دیتے اصل میں جتنا کچھ ان کے پاس جیسی داد یہ دیتے وہ وہ نہیں دیتے وہ ہر چیز کو اپریشیائیڈ کر دی ساپو بھی نچھا دیو تو کہنے بہا بہا یہاں آنے سے صرف یہ لگتا کہ اپنی ماں کے پاس آگئے وہ عزت وہاں چھوڑا تھے جب گھر آتا نا آدمی تو اپنے گھر آتا وہاں عزت نہیں کرواتے وہاں بس محبت کرواتے تو یہ سوچتے ہیں بڑی اچھی بات جی بڑے ڈاڑے ستارے جی آپ ایزی نہ لیں میرے شروع سے ہی بھی ایزی لیا ماشاءاللہ ایک بڑی بڑی سٹرونگ پرسنالیٹی ہے اندازہ ہو گیا تھا کسی کی ڈکٹیشن نہیں لے سکتی بلکل نہیں وہ بھی اندازہ ہوگی سمہا کہیں کہیں ایک ڈومینیشن والا مزاج بھی ان کا ہے اور ویرئی لوجیکل پرسن ہر بات پر تھوڑا تھوڑا علم رکھنا ان کی کمزوری ہے اور کیریئر ہاؤس ان کا بھی بہت اچھا ہے صرف میں ایک چیز سے کہوں گی آپ انہیں کوئی پرفیکٹ چیز بھی دے دیں گے نا نومان جی بنا کے اور آپ کہیں گے کوئی ایک کیڑا تلاش کر کے دکھائیں یہ ڈھونڈ لیں گے وووو کیونکہ نکاد بہت اچھی ہیں کیڑا خود چھوڑ دیں گے جیسا بول رہی ہے سامیہ جی دو یو تنک کہ آپ جانتے ہیں ایلیمنٹس بلکل ایسا ہے سامیہ جیس ہے ایسے ہی لوگ درکار ہیں آج کی سوسائیٹی میں آج کی ماحول میں ایسے ہی لوگ درکار ہیں اور ایک چیز اور سے کہنا چاہوں گی کہ ان کو تسلی دینے کے لیے ان کے میاں ان سے جنرلی پیار کرتے ہیں صرف کبھی بھی شک نہیں کرنا تھوڑا سپیس دینی ہے تھوڑا جو ہے برباد کا تو ان کے اندر ایک پوزیسفنس والا ایلیمنٹ ہے چھوٹی چھوٹی سے سوال ہے دینال کمٹو خان صاحب ایک صبح جا کر اٹھیں اور آپ کو پتہ چلے کہ جنڈر تبدیل ہو چکا ہے تو پہلا کام کیا کریں گی اکیلے گھومنے جاؤں گی اکیلے گھومنے کوئی ایسی بیوٹی پروڈکٹ جو آپ کے خیال میں غیر ضروری ہے میری خیال سے جو فیس وائٹننگ کے لیے ہیں وہ بہت غیر ضروری ہیں کوئی فوبیا کوئی خوف پانی سے اوپوسٹ جنڈر میں پہلی تین چیزیں کیا ہیں جو آپ نوٹ کرتی ہیں ڈریسنگ سینس ہاں پورفیوم اور بولنے کا طریقہ واہ واہ وال 3 things really matters جی اداکاری یا موڈلنگ اداکاری یہ اداکاریں جنکے میں نام لوں گا آپ ان کی کونسی چیز سے امپریس ہیں جی ایسجل علی صاحبہ ان کی اکٹنگ ان کی اکٹنگ ویری گوڈ یمنا زیادی صاحبہ اکٹنگ واہاج علی صاحب ان کی ڈریسنگ سینس ان کی ڈریسنگ سینس میکال ظلفکار صاحب پرسنالیٹی پرسنالیٹی سبور علی صاحبہ ان کی بھی ڈریسنگ بہت چیز میری چھوٹی پینٹ پڑی سی بھائیچ اور تھرور آؤٹ میں انہوں نے چیو سنی کہندہ رہا اور وہ میں نے کہنے نامی بھائیہ مجھے چیو سنی مشہور ہو جاؤں گی میں کہا کوئی بات نہیں بیٹھے ایسے بھی ہوتا ہے اچھا جی سارا خان صاحبہ جی وہ مجھے اوورال بہت اچھی لگتی ہے ہر چیز میں پرفیکٹ ہے اور زارہ نور عباس صاحبہ جی وہ بڑی ببلی سی ہیں مجھے ان کی مطلب یہ چیز بہت ببلی نیس پسند ہے ان کی کوئی ایک بیوٹی حک جو آپ استعمال کرتی ہو ملتانی مٹی ملتانی مٹی وہ ضرور لگاتی ہونا ملتانی مٹی ملتانی مٹی یہ تو ملتانی مٹی کھا بھی لے پسندیدہ رنگ جو کبھی بھی کہیں بھی پہن کے جا سکتی ہے بلاک بلاک بہت اچھے جی بیری گوڈ بیری گوڈ سرکار اسٹا جی میں چھوٹا مو بڑی بات کوئی گل بوری لگے تو توسی کہہ سکتے ہو نیکسٹ سر کبھی کسی ہی سٹائلیس نے آپ کا ہی سٹائل خراب کیا ہو اور توسی نراز ہوئے ہو کہ کی کی تاہی مرے کبھی یہ سب مو کھا نہیں ملے نہیں ہویا اوہلویز میرے بال بڑے سیدھے جلدی سور جاتے ہیں یہ سیدھے ہیں یہ نہیں ہیں ہی سیدھے اچھا ہیں ہی سیدھے ایسے کسی بہت بڑے شخصیت نے ایک بات کی تھی بال اور چال جتنے سواروں اتنی بگڑتی ہے اس لئے میں چھوڑ دیتا ہوں سر پرسندیدہ سنگر استاذ سلامت علی خان سر گھر والے آپ کی کسی بات کا گلہ کرتے ہوں کبھی ایسا موقع ہی نہیں دیا کوئی شکایت نہیں کبھی کوئی شکایت کوئی موقع نہیں ویری گوڈ کوئی سا تین کام جو روٹین سے کرتے ہوں آپ ایکسرسائز اور اللہ مجھے معاف کرے پابل سٹیڈنے نماز پڑھتا ہوں ماشا اللہ اور کوئی اچھی میوزک کی فیلم دیکھنا ہے واہ بہترین پرفارمنس جو آج تک آپ کو یاد رہ گئی ہو واشنگٹن میں جس دن استاذ سلامت علی خان نے ایک لفظ کہا تھا میرے لیے وہ کہ اگر کسی نے میری جوانی کا گانا سننا تو شفقت علی کو سننا واہ وہ یعنی صرف میں یہ کچھ سنگرز کے نام لوں گا اور آپ مجھے صرف یہ بتائے گا کہ ان کا کونسا ایسا گانا ہے جو آپ بھی گانا چاہیں گے سجاد علی صاحب جو انہوں نے اپنے گائے ان کو میں ضرور گانا چاہوں گا اچھا اکھے رفاقت علی صاحب رفاقت علی خان تو میرا حصہ ہے وہ مجھ میں سے میں اس میں سے راہت فتح علی خان صاحب رببہ بہت اچھا گایا بہت اچھا گایا جعوید بشیر صاحب وہ بھی بڑے اچھے وہ قوالی کے گھرانے سے اور اچھا گاتے ہیں اور ون این اونلی جناب عرف لوہار صاحب وہ اپنے کام کے ایک ہی ہیں استاد وہ جو ایک کام کرتے ہیں وہ بہت مشکل کام ہے اور یہ جو وہ کام کرتے ہیں وہ صدیوں میں ایک ہی ہوتا ہے جیسے ان کے والد صاحب تھے پھر وہ ہے بیچ میں لوگ ٹرائے کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کی دین ہوتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے آپ بیٹھے بیٹھے بڑے نہیں بن سکتے جب تک آپ استادوں کی صحبت میں نہ بیٹھے تو میری آپ سب لوگوں سے سننے والوں سے کی سارش ہے کہ استادوں کی صحبت میں بیٹھا کریں بڑا پھل ملے گا بڑا کرم ملے گا بڑی رحمت ہوگی آپ کے اوپر اپنا خاص خیال رکھے گا لیکن جانے سے پہلے سرکار سے اگر درخواست سر انسے نہیں کریں گے دوار کسے کسے کریں گے سر ہماری نظر ہو جائے تو کیا ہی بات ہو جائے گی وا view and thank you very much Y刻 sahiba Thank you It's an honour for me We are an owner we are honoured حل فالاں پاواں فالاں پاواں ہے تے کاسد بھیجاں تے میں تھی گئی آل بیماراں سونے یار بجو ہون جیون کون مجھے اندر درد ہزاراں یار فرید اوڑیونی وی روماں یار فرید اوڑیونی وی روماں جیویں بچھڑی کونج کتاراں جیویں بچھڑی کونج کتاراں کتاراں تتی رو رو میں بات نہاراں ساول مول مخاراں ساول مول مخاراں تتی رو 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 میں ساول مول مخاراں تتی رو رو مان من من تا پیر مناواں سڑ سڑ جوشش فالاں پاواں مولاں کولو تویز لکھاواں میں تکر دیاں جتن ہزاراں کتاراں ساول مول مخاراں 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 شکریہ